تھوڑا صحیح عمل کوشش فرمینیشن کنسنٹریشن ہونا ضروری ہے اگر ہم ان کو لے کے چلیں گے اپنے آپ کو لے کے وریں گے ان سے ان کو مقصد ہے کہ ان کی تکھیوں لوگ کیسے نکنے جائے اسلام علیکم دوستو میرے پینسورٹس طلبہ طالبات اور محترم والدین آج میں آپ سے ایک خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اس میری چھوٹی سی ویڈیو کو اہر تک دیکھتے ہیں ضرور دیکھیں سنیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے یہ اچھی موٹیویشنل مومنٹ ہے جو میری طرح سے چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو لے کے یا اپنے آپ کو آگر کیسے بڑھ سکتیں سب سے پہلے میں اس بات کا اس بک سے آغاز کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں میں ناصر محمود بیگ صاحب کا جنہوں نے مجھے ڈھونڈا تلاش کیا وہ مجھے گھر آکے اپنا جیب بک گفت کر کے گئے ان کی محبت ہے کہ انہیں نے مجھے اس قابل سمجھا تو انہوں نے کہا سر اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں خود بھی پڑھیں ایڈیلی اس بک کو بڑے ہی اچھی انداز میں انہوں نے مینج کیا ہے اور بہت سی ایسی باتیں واقعات حقیقت میں جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھا کرتے ہوئے اس بک میں شامل کیا ہے جو ہم سب کے لیے ایک حوصلہ افضاء مقام ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے انہوں نے اس بک کو لکھتے ہوئے جو آگاز کیا ہے علامہ اقبال رحمداللہ علیہ کی جوید نامہ سے لی ہوئی ہے انہوں نے شاعری سے آگاز کرتے ہیں جوید نامہ سے وہ کیا ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اپنا مقام پیدا کر انہوں نے بک کا نام کسی محبت سے لکھا اپنا مقام پیدا کر ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا مقام کیسے پیدا کر سکتے ہیں اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں چھوٹی سبوک ہے ہر بچہ پڑھ سکتا ہے میں نے سبوک کو پڑھا کنسلٹ کیا ایڈی ایڈی ایمیزنگ حالانکہ یہ سارے وہ واقعہ جس میں انہوں نے درج کیا ہیں لکھیں تحریر کیا ہیں جو ہم عموماً سوشل میڈیا کے اوپر بھی جا اخوار آدمیں اکثر پڑھ سے سنتے رہتے ہیں یہ پڑھنے والی ہے بلکہ ہر بچوں کو شام کے وقت اگر پیرنس سوڑی سی کوشش کریں اس میں سے ایک ایک کہانی ایک چپٹر ایک واقعہ شام کو چاہ کے وقت کھانے کے بعد جیساں ٹی وی دیکھتے ہیں بچوں کو بٹھا کے ان کو اپنے لفظوں میں اپنے انداز میں اگر بیان کریں تو ہمارے بچے بڑے ہی اچھے انداز میں آپ کے باتوں سمجھ کے بہت آگے نکل سکتے ہیں لیکن کیسے جب تک ہم ان کو موٹیویز نہیں کریں گے مومیلائز نہیں کریں گے بہت سے بچے چھوٹ چھوٹی باتوں پر ڈسکروج ہو جاتے ہیں ہم ان بچوں کے لئے بہت سے ایکسپینسز بھی کرتے ہیں لیکن ان کی چھوٹ چھوٹی خواہشات کو نزلداد کرتے ہوئے ہم ان کو موٹیویٹی نہیں کرتے کہ اپنا مقام کیسے بیدا کر سکتے ہیں پادشاہ گزرے ہیں ان کے مطلق بڑے بڑے گریب گروہ بچے جن کو سکول والوں نے بھی جواہ دیئے دیا تھا کہ جب یہ خطہ اپنے اماما جی کو دے دینا تو اماما جی اب خط پڑتی ہیں تو سائیڈ پر آخر لیتی ہیں تو بچہ پوچھتا ہے کہ مجلس میں کیا لکھا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو اس آزا کرام ٹیچرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اکسٹر آرڈری ذہین ہے تو ہم اس کو نہیں جہاں پڑھا سکتے کہ اس قابل لیے تو اس کا انڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ حران ہو جائیں گے اس بچے نے جس کو انہوں نے کوند ذہن ڈیکلیر کیا تھا وہ دنیا کا بہت بڑا ایک موجر بہت اوٹس ٹیلنگ سائنس دل مانا جس کا آج بھی ہم پڑھتے ہیں ہماری سلیبس میں وہ شامل ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی امازی کی اس کی پیچھے محنت ہے جب تک ہم اپنے بچوں کو لے کی نیچے لیں گے تو ہم وہی بات جو ناصر بیگ صاحب نے سوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے کلم بند کیا ہے کہ اپنا مقام پیدا کر ہم اپنا مقام پیدا کر لیں کہ قابل ہو سکتے ہیں اگر نہیں کریں گے کوشش تو پھر اللہ مالک ہے اللہ مالک کون چیز گئی ہے اللہ تعالی نجیب بھی کہا کہ اپنی کوشش بھی کریں اچھی لگے سبسکرائب کریں لائک کریں دوسروں تاکروں شیئر کرائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پساندہ ہی ہوگی بلکہ آئے گی تھوڑا سی عمل کوشش فرمنیشن کنسنٹریشن ہونا ضروری ہے ہم کسی بھی جگہ سے ناکام نہیں ہو سکتے اگر ہو رہے ہیں تو ہم اپنے عملیات کے اپنا مال کے وجہ سے ہیں اگر ہم ان کو لے کے چلیں گے اپنے آپ کو لے کے وریں گے ان سے ان کو مقصد ہے کہ ان کی تکھیوں لوگ کیسے نکنے جائیں اگر نکنے ہیں تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے ہیں مسلمانوں سے بڑی قوم کوئی نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے کتنے گزمات ہوئے ہیں کتنے جنگیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اللہ تعالی نے سب سے عالی ترین دین اسلام دیا ہے اگر اس کے روسنی میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ سے چل کے اپنے گائنے سے لیتے ہوئے زندگی کو آگے لے کے چلیں انشاءاللہ کوئی بھی ایسی منزل جو آپ مصبت مائنڈ دین میں رکھتے ہوئے آگے نکلا چاہتے ہیں پوری نہ ہوگی انشاءاللہ تو آج کیا میرا جو ٹوپک تھا یہی ہے کہ اپنا مقام کا ادا کر کہ میں لرس بیگ صاحب کو پھر خراج تحسین پیش کروں گا درسو تدریس کا وہ کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو یہ شوق ہے کہ اپنی جینیشن کو اپنے بچوں کو اپنی قوم کو آگے لے کے بڑھے تو اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں جا جگہ جگہ موٹیوشن لیکچر دیا جائے سمجھایا جائے تحریری طور پر لوگوں تک وہ اپنی کہانی اپنا مقصد اپنے بات کے پہنچا سکے وہ دونوں ہی کام کر رہے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں تک موٹیوشن پیزے سپیکر بھی ہو جا رہے ہیں بکس بھی لکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں تک اپنے میسیج کنوے کر سکے وہ اپنی طرح سے بڑی زمعہ ہے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے اب اس پر عمل ہمیں کیسے کریں گے کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر سوچنا ہوگا وہ سوچنا بھی چاہیے ایرز اینڈ میں فیض ناصر صاحب کو خراجی تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمارے لئے ہمارے بچوں کے کتنی فکر کی ہے وہ معاشرے کے لئے کتنا اچھا لکھ رہے ہیں جو بک کا نام رکھا ہے اپنا مقام پیدا کر ہم سب کے لئے ضروری ہے پڑھیں اس کو اور انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت بڑی اغاہی اور گائیڈنس ملے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہوں گا مجھے امید ہے آج کہ میں یہ بیوڈیو پسان دے ہوگی اور ساتھ ہی بچوں دوستوں مختلف والدین سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں تینک یو نیکسٹ اپیسوڈ تک اللہ حافظ اسلام علیکم بچوں 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 موسیقی